مندر کے پاس ایک گامو تھا جسے لوگ مت کا گامو کہا کرتے تھے گامو والے مہینے بھر میں ایک بار اپنے گامو کے پرمکھ مندر میں ایک بڑا میلہ آیوجت کرتے تھے اس میلے میں گامو والے اپنی سمسیاؤں کا حل ڈھونڈنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مستی کرنے آتے تھے گامو کی ایک چھوٹی سی لڑکی نامک لاجونتی بھی میلے کے لیے اُت سکھ تھی اس نے سنا تھا کہ میلے میں ایک رہسیمیں اور بھائیانک مت کا چڑیل بھی آتی ہے جو گامو والوں کو چونکا دیتی ہے لاجونتی نے دوستوں سے مت کا چڑیل کے بارے میں سنا اور وہ اسے خود دیکھنے کا نشجہ کر بیٹھی وہاں میلے کے دن اُت سف کی رانگت میں کھوئی ہوئی دکھتی تھی لیکن اس کا من مت کا چڑیل دیکھنے کا تھا رات کے سمیں جب سبھی لوگ سو رہے تھے لاجونتی نے اپنی جگیاسہ کو کنٹرول نہیں کیا اور وہاں مندر کی اور بڑھی وہاں دیکھنے کے لیے ایک مہینے سے انتظار کر رہی تھی کہ کیسی ہوتی ہے وہاں مت کا چڑیل برفیلی رات میں وہاں ایک وشال مت کے کے پاس پہنچی اور دیکھی کہ ایک سندر سی چڑیل وہاں بیٹھی ہوئی تھی لاجونتی نے دیکھا کہ وہاں چڑیل بہت ہی اُدار اور ساتھی ورت تھی چڑیل نے لاجونتی سے باتچیت شروع کی اور کہا مجھے تمہاری نیکی نیت اور اچھی آتما نے پہچانا ہے میں صرف راتری کے سمیے میں ہی آتی ہوں اور لوگوں کی مدد کرنے کا کاریہ کرتی ہوں لاجونتی نے چڑیل سے باتچیت کی اور اس نے دیکھا کہ چڑیل واسطو میں ایک سہایک تھی جو گام والوں کی سمسیاؤں کا سمادھان کرتی تھی اس انوٹھی ملنسر کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری بھائنکر روپوں کے پیچھے بھی ایک سنہرا سچ چھپا ہوتا ہے جو ہمیں اچھے کاریوں کی دشاں میں پریرط کر سکتا ہے اس سے ہمیں یہ بھی یاد رہتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک ویقتی کو اس کے روپ یا سوروپ کے آدھار پر نہیں ججبات اور کرتیتو کے آدھار پر مولیانکن کرنا چاہیے موسیقی